روک لیتی آپ تیل اس وقت تیل جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں موسیقی 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 آپ کی چشم کرم میں رگتے ہیں ہم سب غلام ہے زیارب کی عطا نسبت ابو الحسنات کی ہے زیارب کی عطا نسبت ابو الحسنات کی مشعل راہِ بھدا سنت ابو الحسنات کی کہے کشا سے غیب الامد عظمت ابو الحسنات کی موسیقی 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 فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیه انتجارة ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة الى آخر آیہ صدق اللہ علیہ وقال جل وعلا في شأن حبیبه الكریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون علیہ نبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ افضل صلواتکا وحدد معلوماتکا واللک سلیم بلدان المحترم محجز سامنین یا تذکرائه الحضرت ابو الحسنات یہ تذکرائه ایک عالم ربانی کا یہ تذکرائه ایک روحانی پیشوا کا یہ تذکرائه ایک عالم علی کا یہ تذکرائه اولاد علی کا یہ تذکرائه ایک حسینی شہزاده کا یہ تذکرائه ایک صدیق اکبر کے فیضیاتا کا یہ تذکرائه ایک شریعت کے امام کا یہ تذکرائه ایک طریقت کے رحمہ کا کہتے جائیں کہتے جائیں الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن ان بدرگوں کا مقام و مرتبہ بیان کرنے سے ہم آجز ہیں اس سے بھی مابرہ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے اور آج یہ قسم اتفاق ہے کہ آج ہی کی تاریخ آج ہی کی تاریخ نہیں حضرت مہتی سے دکن کا جب پرس پاک ہوتا ہے اسی وقت حضرت خاجہ یا خاجبان حضرت خاجہ سیدنہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا بھی اور سفاق منقب کیا جاتا ہے انشاءاللہ کل جوہاں میں حضرت کے اوپر میں کتاب کروں گا یہ چونکہ مجلس حضرت ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ سے منصوب ہے اور حضرت ابو الحسنات کا پیز بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے اس طرح جاری ہے کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت سیدنہ سادر پاک سابر کریری رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلے کے بزرگ ہوتے ہیں حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ پارو کے رحمت اللہ علیہ اور حضرت مہدی سے دکن شاگرد رشید ہیں حضرت شیخ الاسلام پر تو آپ سے صرف نقشبندی فیض بھی نہیں بلکہ چشتیا فیض بھی ہے قادری فیض بھی ہے اور اس طرح سے آپ کا مرکز تمامی فیور و برکات کا منبعہ ہے وہاں سے جاری ہوتا ہے مکرم سامین و حاضرین حضرت ابو الحسنان سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجندی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو پوری دنیا میں محجف دکن کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں آپ اس دنیا میں تشریف لائے دس زیدہ جاگو بارہ سو بیانوں یہ آپ کے ملادت کی تاریخ ہے اور ناجانے قدرت کو کیا منظور تھا اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے ان کے لئے انتظامات ہی کچھ مرالے ہوتے ہیں یہ بارہ سو بیانوں دس تاریخ کو حضرت ابو حدیسی دکن کی بلادت ہوئی اور یہ لوگ آتے نہیں بلکہ خدرت ان کو لاتی ہے پیٹا ہونے والے تو کئی ہوتے ہیں لیکن خدرت بعض شخصیتوں کو لاتی ہے وہ کیسے کہ اسی مہینے میں اسی مہینے میں حضرت زمانقہ شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا تھا مہدبیوں نے آپ کو مارا تھا شہید کیا آپ کی شہادت کے فوری بعد حضرت مہتی سے دکن پیدا ہوئے اور اسی مہینے میں حضرت شکل اسلام بانی جامع ندامیہ نے جامع ندامیہ کو قائم پڑھا جامع ندامیہ کا قیام اور حضرت مہتی سے دکن کی پیدائش یہ قدرت کے کچھ اور ہی پیسلے ہیں کہ آنے والی کئی نسلوں کی اسلام کی حفاظت اور سنیت کی بقا کے لیے ایک ادارے کو بھی قائم کیا گیا اسی وقت اور ایک شخصیت کو وجود بھی بخصا گیا اسی وقت یہ قدرت کا نظام ہے یہ قدرت کا نظام ہے کہ دیکھیں آپ کہ جیسے آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہمیشہ سورج نہیں رہتا سورج دوبتا ہے تو اللہ چاند کو نکال دیتا ہے اور چاند دوبتا ہے تو پھر سورج کو نکال دیتا ہے ورنہ اگر سورج کے دوبنے کے بعد چاند نہ نکلے تو پھر اندھیرہ ہی اندھیرہ رہے اور پھر پیس کے بعد ہر چاند کے بعد ایک نیا سورج اللہ نکالتا ہے اسی لیے جیسے ہی ہمارے امام آدم ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا دنیا اتنے بڑے امام سے محروم ہوئی تو جس وقت حضرت امام آدم ابو حنیبہ ادھر پیدا ہوئے اللہ نے اسی وقت حضرت امام شابعی کو پیدا کرنا کیونکہ دین چلنا ہے دین کو باقی رہنا ہے اسی لیے اللہ نے ایسی شخصیتوں کو رکھا ادھر یہ ڈوبے تو ان کو تلو کیا وہ ڈوبے تو ان کو تلو کیا امام آدم ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا حضرت امام شابعی رحمت اللہ علیہ تولد ہوئے ایسے ہی حضرت امام ربانی مجتر الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال مبارک ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوری آپ کی وصال مبارک کے بعد پیدا ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک لائے جائے حضرت زمہ کا شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ان کی شہادت کا سمرہ ظاہری طور پر یہ ہوا کہ اس دنیا میں محدث یہ دکن لائے گئے اور جامع نظامیہ کو قائم فرمانا خیر اس پر میں گرتگو اور مدید نہیں کروں گا آگے کی طرف آپ کو لگے چلتا ہوں یہ وہی حصال کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع ندامیہ علیہ الرحمت والرزوان نے جب جامعہ کو قائم فرمایا اسی مہمہ بس یہ ایک چار پانچ دن کے فرق سے یہ ہوا پھر یہ ہوا اور یہ ہوا ایک ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کی ولادت ہے باسعادت سے قبل آپ کی والدہ مہجدہ جو خود ایک عابدہ زاہدہ ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک مجذوب صاحب تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے یہ فرمایا کہ بیٹی دیکھو آسمان کی طرف ایک نور اترتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لڑکا فرزند صالح اتا فرمانے میں مجذوب صاحب میں جب یہ بشارت دی آپ کے امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے ایک نور کی قندیل نادل ہوتے ہوئے دیکھی اور آسمان سے اتر کر وہ نور کی قندیل میرے گھر میں آئی اور میری گودھ میں آئی اور اسی کے بعد سے اس جو منظر کو میں نے دیکھا اسی کے ساتھ ہی حضرت محبی سے دکن میری پیٹ میں تشریف لائے تھا یہ غیبی اشارے تھے وہ ایسا نور جس سے سارا عالم منور ہونے والا تھا آپ کی والدہ ماجیدہ کو یہ دکھایا گیا اور اس کے بعد حضرت کی جب پر پیشاک کیا ہوتی وقت مقرر تھا اس وقت میں لے جا کر وہی پر فارغ ہوتے ہیں نہ کبھی بستر پر ایسی میں نے گندگی دیکھی نہ کسی اور مقاہ پر میرے بچے کو میں نے دیکھا بچپن میں بھی کبھی کہی پر ولادت کرتے ہوئے ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے اور بچے اگر پیشاک کر بھی لیں تو یہ بری بات بھی تو نہیں ہے چھوٹے بچے ہوتا ہیں کبھی بستر میں ایسا نہیں ہوا بستر پر ایسا نہیں ہوا نہ ہی گھر میں کسی کونے میں ایسا ہوا بس یہ انتدامی غیب اسے ایسا ہوتا تھا کہ بچپن ہی سے کچھ آثار ان کے الگ ہی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد آپ کے والد ماجد حضرت سید مظفر حسین صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ جو حضرت سیدنا مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے خریفہ ہیں آپ نے اپنی فرزند صالح کے خوب تربیت فرمائی اس کے بعد حضرت شاق الاسلام بانی اجام ندامیہ رحمت اللہ علیہ سے آپ نے علم حاصل کیا اپنے وقت کے دیگر علماء سے آپ نے علم حاصل کیا علم حاصل کرتے رہے اور طریقت میں حضرت سیدنا پیر بخاری شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی اور حال یہ تھا کہ علم کے اتنے بڑے تاجدار ہونے کے باوجود بیس سے اکیس سال تک حسینی علم سے حسینی علم سے سعید آباد آپ کا معمول تھا کہ بیس اکیس سالوں تک نہ جانے کتنے جاروں کے موسم آئے نہ جانے کتنی بارشیں ہوئیں نہ جانے کیسے کیسے حالات تغیرات ہوتے رہے پابندی کے ساتھ پجر کی نماز سعید آباد میں عدا کرتے یہ ساری مشروعیات مشروعیات لکھنا پڑھنا ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ معمول یہ تھا ایک دن آج دن تک وہاں جا کر روگانہ فجر کی نماز ادا کرنے کے یہ کسی کہا جائے نہیں ہوتا کبھی بارش بھی آئے گی کبھی توفان بھی آئے گا کبھی سردی بھی رہے گی کچھ بھی ہو اور کوئی گاری نہیں کوئی سواری نہیں پیدل یہاں سے حسینی علم سے سعید آباد جانا اکیس سال تک بیس سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا اور جماعت سے فجر کی نماز وہاں ادا کرتے تھے اگر کبھی کچھ تاخیر ہو جائے تو چوٹ کی جامعہ مزید میں فجر ادا کرتے تھے لیکن فوراں حلقے میں وہاں موجود رہتے تھے یہ معمول تھا یہ اپنے شایخ سے تعلق تھا شایخ کی صحبت میں رہنا حضرت کے حلقے ذکر میں بیٹھنا بس اس قدر پابندی سے اپنے آپ کو رگا دیا تو پھر جب جیسی طلب ہے عطا بھی ویسے ہی ہوتی ہے نوازہ بھی ویسے ہی جاتا ہے ایسے ممتاز ہوئے کہ حضرت کا نام سن کر لوگ صرف ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر سے الگ الگ مغامات افغانستان سے اور دیگر ممالک سے عرب علماء حضرت کے پاس آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور مرید ہوتے اور اس قدر بیعت کی گئی اس قدر بیعت کی گئی احتیاط سے احتیاط سے اور احتیاط سے بھی کہو تو کم سے کم پانچ لاکھ سے زائد حضرت کے مرید پانچ لاکھ سے زائد حضرت کے مریدین تھے اور ان مریدین میں عقیدت مند کوئی بھی ہے بس کوئی دیکھا کہ یہ سعدات ہیں کوئی مرید ہو گئے کوئی دیکھتے ہیں کہ عالم ہیں دیکھ کر مرید ہو گئے اور پہلے کے لوگوں کا پرکھنے کا انداز بھی الگ تھا ایسے ہی گئے جو دیکھا ہرا شملہ پیلا شملہ دیکھ لئے گئے برید ہو گئے نہیں پرکھتے تھے یہ کہ ان کی زندگی کو دیکھو کہ واقعیتاً یہ قرآن سے کتے مترابق ان کی زندگی ہے چہرے پرداری ہے یا نہیں ہے سنتوں کے مطابق زندگی ہے یا نہیں ہے کمائی ان کی کیا ہے حلال کھاتے ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں لوگ جا کر رہتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے سے دل میں دنیا داری آتی ہے یا دین داری آتی ہے یہ دیکھتے تھے لوگ اس کے بعد جا کر بیعت کرتے تھے لیکن ویسے نہیں ہوا بس یہ دیکھو بس اثرات ہو گئے بس اپنے علاج کے لئے گئے اور مرید بن گئے اس کے خاطر گئے دنیا کے خاطر تارو بار اچھا چلا وزیفوں کے لئے گئے نہیں بیعت کی جائے تو اللہ کے خاطر کی جائے اللہ تو قرب پانے کے لئے کیا جائے اسی لئے عوام کہی جا کر رجوع ہوتی ہے تو کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ سبوں کو دیکھو میں کسی سے تقابل نہیں کرنا چاہتا بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے ہاتھ پر وقت کے علماء نے بیعت کی ہے تو وہ حضرت ابو الحسنان وہ حضرت محبیس ادھکن کوئی اور نہ بھی ہو اپنے وقت اکتائے روزگار ان سے بڑھ کر کوئی فقی اس زمانے میں یہاں پہ کوئی نہیں تھا وہ حضرت ابو الوپا افغانی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت کے معتقی سے حضرت سے اس وقت مفتیان کرام محدشین کرام اجلہ علماء ایسے تھے کہ پھر کیا ہوا گئے اور اکابر علماء ہیں اپنے وقت کے شاق الحدیث ہیں لیکن حضرت ابو الحسنان کے مرید اپنے وقت کے وہ مسجد کے خطیب ہیں اپنے وقت کے وائز ہیں اپنے وقت کے مفتی ہیں لیکن دیکھو کہ وہ حضرت یا حضرت کے صاحب ذا لگان دیں پور علماء رجوع علماء کا کسی سے رجوع ہونا یہ الگ بار اے میں شیئر ایسے ویسے لوگ کہیں بھی رجوع ہو جائے ان کی عقیدت ایک الگ انداز کی ہے لیکن علماء وہاں سے اکیے ہوئے ہوں ایسا سلسلہ یہ کیسا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ حضرت دادہ پیر حضرت سعاد اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا تھے کہ وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں حدیث میں ماہر فقہ میں ماہر اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاکر فرماتے اے عالم اے محبس اے مفسر اگر تم کو مزید قرب حاصل کرنا ہو تو جاؤ سعاد اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں حضرت علیہ السلام تو وہ سلام پتا بتا یہ یہ ان کے سلسلے کہ یہ عظیم المرتبہ شخصیت تنام حضرت محدیث دکن کون جانے ان کے مرتبے کو کون سمجھے ان کے مقام کو حضرت محدیث دکن رحمت اللہ کہ آج بھی ہم جاتے ہیں عدلہ میں ہم جاتے ہیں الگ الگ مقامات پر تو کئی رہ کئی پر ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں واقعتا متشریع بس یہ ہے کہ مسجد کا کونہ پکڑے ہوئے عبادت میں اور سمجھ میں آ جاتا کہ واقعتا یہ حضرت ابو حسنات کے مرید ہوں ملاقات کرتے کہ ہم حضرت ابو برکات کے مرید ہم حضرت ابو حسنات کے مرید واقعتا جب ان کو دیکھا جاتا ہے ان کی زندگی میں تقوی اور جو خدا کا خوف اور جو ذکر و اذکار ان کی زندگی لگی ہوئی ہے تو اندادہ ہوتا ہے کہ مرید جب اس شام کے ہیں تو اس شایخ کے عظمتوں کا حال کیا ہوتا ہوگی مرید بس ایسے ہیں کہ اندادہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دیکھیں کتنی لوگ دنیا میں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن ایک تاریخ ہی بات میں ارز کرتا ہوں کہ کسی کے انتقال پر بڑے علماء بھی انتقال کرتے ہیں مشایق بھی بہت انتقال ہوتا ہے لیکن حضرت کی جو روحانیت کا عالم تھا ایک علمی جو دب دب تھا جب اٹھارہ ربی استانی کو حضرت کا وصال ہوا حضرت کے وصال کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ ہالیڈے ڈیکلیئر کر دی گئے سارے دفتار بند گورنمنٹ ہالیڈے دینا معمولی بات تی ہے اور پھر یہ کہ کوئی سیاسی آدمی نہیں تھی کہ سیاست کے کوئی وزیر تھی انتقال ہو گیا ہی دور تھے سیاست بلکہ وقت کے بڑے بڑے وزارہ آ کر ان کے پاس دنیا داری سے اپنی خدا تعالی اور اس کی یاد میں رہنے والے بس ان کی زندگی ایک مسجد کا کونہ تھی بس اپنے شہر کے بار گاہ تھی بس وہی رہنا لکھنا پڑھنا ان کا کام تھا شہرت ہوا گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ آج سرکاری طور پر تعطیر ہے کہا کیوں سارے دفتر بند رہیں گ گورنمنٹ کے کہا کیوں کیونکہ حضرت ابو الحسنات کا وسائل یہ دب دبا تھا یہ روحانیت تھا ایسا اثر اغیار پر بھی ایسا تھا کہ کوئی حمد نہیں کر سکتا تھا کہ نہ اسلام کے خلاف بولنے کی کوئی جرعت کرتا تھا نہ کوئی بدرگوں کے شان میں بے عدبی کرنے کا کوئی وہاں پر تصبر تھا کہ جلالت ایسی تھی تو میرے بدرگوں اور دوست تو یہ ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ نہ کسی کے پاس جانا کسی سے ملاقات کی خاہش رکھنا بلکہ بادشاہ وقت بھی حضرت پیر مخاری شاہ صاحب کے پاس آئے تو کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ ہم ملاقات کرنا نہیں چاہتے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے آئندہ کبھی زندگی میں ملاقات نہ کریں پیسے دینا چاہتے کہ کی محبت سبوں کے دلوں میں بٹھا دی خدا تعالیٰ نے محبت ایسی ڈالی تو میرے وزرگو اور دوستو آپ کو حضرت ابو الحسنان کا مقام کیا ہے ان کے خلفاء ان کے شہزادے کیا ہیں یہ تو بہت اونچا مقام ہے آپ کے مرید کی ایک بات سناتا ہم حضرت کے ایک مرید وہ مرید کے مقام کو سنجھیں گے تو پھر خلیفہ نہیں ہے حضرت کے اولاد نہیں ہیں ایک مرید ہے ان کا حال میں آپ کو سناتا ہم یہ بات ہے چودہ زلقہ تیرہ سو پنچتر ہجری کی یہ گئے مدینہ منفرہ اور جاتے وقت ان کے دل میں خیال آیا کہ حضرت ابو الحسنان نے معتبر کتاب اس کتاب کو لے جاؤں کتاب کی جلد اول اور جلد دوم دو کتاب جلدیں لیے اور فرماتے ہیں کہ مغرب کے نماز کے بعد اللہ کے حبیب روز شریف پر حادر ہوئے بارگاہ رسول علیہ السلام میں حادر ہیں اور ساتھ میں حدیث شریف کی کتاب زجاجت المصابی کی دو جلدیں اور حضور کے معاج شریف کے سامنے رکھا اور ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بند ناچیز ہوں آپ ایک ادنا غلام ہوں کس کیا نسبت لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوں حضرت یہ میرے پیر و مرشید حضرت ابو حسنات کی کتاب زجاجت المصابی ہے آقا یہ آپ کی حدیث وں ہم نے قبول کرنی آقا وہ کہتے ہیں بس یہ آواز سن لیا خواب میں نہیں بیداری میں سن رہے ہیں اور خلیفہ نہیں مرین سن رہا مرین ہے یہ سن لیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں گھر آیا قیامدہ پر آیا اسی عرصے میں خواب میں یہ بیداری تھی اب خواب میں دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور حضور علیہ وسلم کے روح حضرت اب الحسنات بھی ہے اور دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ منبر ہے اطراف سے نور کا ایک حالہ ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر ایک تاج رکھا اس کو دیکھ کر میں سمجھ گیا ادھر آپ نے زجادہ کی تکبیل کی اور اس کا برلہ نبیوں کے سردار اپنے مبارک ہاتھوں سے اتا کہا کہ یہ بھی مقبول ہے اس کی کتاب بھی مقبول ہے یہ اتائیں اور کون دیکھ رہے ہیں یہ کون دیکھ رہے ہیں حضرت کے شہزاد علان حضرت کے خلاف وہ تو ایک الگ شان دائے ایک مرید ہے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں سے آواز سنی ہے کہ یہ معمولی بات ہے کہ حضور کے بارکہ سے آوال آ رہی ہے کہ میں نے تمہارے کتاب کو قبول کر لیا سننا بھی کس کو نصیر ہو سننا بھی کس کو نصیر وہ عطا ہے اور یہ حال میر عثمان علی خان یہاں کے نظام رہے ہیں یہاں کے وادش رہے ہیں عثمان علی پاشا کی بہو حضرت کی مریدہ تھی وہ ان کو ایک مرد لاہق ہوا تھا وہ آئے حضرت کے پاس بس اب دوا خنے کو جانا ہے اور بہت سنگین حالت تھی دوپٹر نے کہا کہ اور نبت فیصد یہ بات تیہ ہے کہ آپ بچنے والے نہیں دس فیصد کی گنجائش ہے تو بچ جائیں گے لیکن آپ بڑا خطر نہ کہ نبت فیصد یہ تیہ ہے کہ آپ بچنے والے نہیں اب یہ کہنے لگے کہ حضرت کے پاس دی حضرت کی مرید آتی اور حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی قواتین آتی تو پردے کے پیچھے سے ان سے گنتگو ہوتی سامنے کسی عورت مجال نہیں تھی کہ آئے بیعت بھی کرتے تو مرد حضرات سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کرتے عورت سے دور رکھ کر ان کو بیعت نہیں جاتی یا پھر رومال کا ایک کونہ ہے ایک ساتھ لوگوں کوئی تو اس طرح دی لیکن کبھی کسی قاتون کو سامنے آنی نہیں دے پردے کا اس قدر لحاظ شریعت متابارہ کی این مطابق آپ کی زندگی بلکہ حضرت کے شہزادگان کو ہم نے دیکھا حضرت محدد دکن رحمت اللہ کے بڑے صاحب زاد حضرت ابو حضرت ابو برکات حضرت ابو خیرات کو بھی دیکھا آپ کے نبیر آپ پوزرے کو حضرت ابو خیر رحمت اللہ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی اور قاض بات یہ رہی کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا ارس شریف ایک بات ارس کرتا ہوا آگے چلتا ہوں حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ کے ایک استاد تھے حضرت شیعق مقری حضرت ابتدائی دور بدائیوں شریف میں گزرا وہاں کہ ایک شیعق مقری ان کو کہا جاتا تھا ان کا حال یہ تھا کہ جو بچپن میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں استاد کے پاس نادرہ پڑھتے ہیں علی بات آتا کچھ پڑھ لیتے چلی جاتے ہیں لیکن وہ شیعق مقری کے پاس نجان خدا نے کیا قبولیت رکھی تھی ان کے ہاتھ پر جتنوں نے قرآن پڑھا سب کے سب حافظ قرآن بچپن میں شاہد علی بات پڑھایا ہو بچپن میں چاہے اتدائی تجوید پڑھا ہو کچھ بھی پڑھا ہو لیکن جتنے پڑھنے والے تھے کوئی ایک بھی غیر حافظ نہیں رہا سب کے سب حافظ بن یہ حضرت نرام الدین میں حبو الہی کے دور تاریخ میں جاؤ ان کے بچپن میں پڑھنے والے جتنے تھے سب کے نام جمع کرے تو سب حافظ قرآن اور حضرت ہی کا فیض ایسا رہا کہ حضرت ابو البرکات سید قلیل اللہ شاہ صاحب نقش بندی رحمت اللہ علیہ حضرت کے بارے میں کوئی اور کیا کہتے ہیں وہ تو بہت بلند و بالا بات ہیں میں خود اس بات کی گوائی دوں گا کہ حضرت ہمارے گھر پر تشریف لائے خریف خانے پر حضرت قیل اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بعد بسم اللہ خانی تھی حضرت نے بسم اللہ پڑھائی اور ہمارے گھر کے جتنے بچے ہو یا بچیاں ہو اس وقت حضرت نے جس جس کو بسم اللہ بنایا وہ سب کے سب حافظ بنے یا عالم دین بنے سب وہ حافظ بنے سب عالم بنے جیسے حضرت ندان و دین اور یا کے پیر و مرشد اللہ نے وہ شیخ کامی دیا وہ استاذ بھی ایسا عالم ربانی دیا جس نے عالم باتا ان کے ہاتھ پر پڑھ لیا وہ حافظ قرآن بنا وہی جلبہ حضرت ابو الحسنا کے شہزاد تکمیل رات کے پار وہ آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میں آپ سے لئے دعا کی درخواست کرتی ہوں حضرت میں فرمائے اللہ آپ کو اچھا رکھے وہ کہنے لگی حضرت اچھا رہنے کی نہیں مرنے کا وقت آگیا مغفرت کی دعا کی دعا کہ دعا نے کہ بچنے کی کوئی دعا فرما دیں حضرت فرماتے ہیں وہ کہتی حضرت مغفرت کی دعا کرو حضرت دعا کرتے اے اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما حضرت کہتے حضرت مجھے یہ دعا دیجئے مغفرت ہو جائے حضرت فرما تو ان کے آپریشن کو اے اللہ کامیاب کر دیں حضرت دکٹر کہتے نہیں بچ سکتی حضرت کہتے کہ اللہ تمہیں نیک اور زندگی عطا فرما عمر تمہاری دراز کرتی وہ کہتے حضرت بچنے کی امید نہیں یہ ڈاکٹر جواب دے چکے نہیں بچ سکتی حضرت کہتے اللہ سلامت رکھے تمہارا ایمان فرخاتمہ ہو خاتمہ بل خیر صحت تمہیں مل جات اس کے بات کہنے نہیں یہی دعا دے رہے ٹھیک یہ مل لی ہے اور چلے گئے دبا خانہ مطا ایمیٹ ہو گئے شیفا خانہ عثمانیہ میں گئے اور شریک ہو گئے ڈاکٹر نے کہا کہ پرسوں آپ آپ کو آپ اپریشن ہونے والا ایک سرے وہ سب لی لی ہے وہ حضرت کی عثمان علی قائے کہ بہو صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ ریشن سے دو دن پہلے جب ہم جا کے ایڈمیٹ ہو گئے اب سارے آپ ریشن کی تیاریاں ہوئے اور کئی لوگ تو یہ یقین تھے کہ مرنے والے ہیں انتقال ہو گئے سب جگہ کہاں پر دفنہ نہ نہ جائے سب تیاریاں ہو گئی وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضرت محدی سے دکن تشریف لائے اور آپ نے اپنی مبارک انگلی سے اشارہ کیا تو وہ کہتی ہے کہ میرا پیٹ شک ہوا جو بھی وہ تھا حضرت نے نکال دیا اس کے بعد اپنا لعاب مبارک لگایا تو میرے جو ٹاکو کی درست نہیں پڑی وہ مل گیا یہ خواب نہیں دیکھا اس کے بعد روٹین چک اپ کے لئے ڈاکٹر آیا ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ مجھے ڈسچارج کر دو یہ معاملی بات نہیں ہے گھر آنے کا معاملہ ہے ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر بہادر خان اس وقت جو ڈاکٹر بہادر خان بڑے ماہر تھے نیران کے دھر کا علاج کر وہ ماہر ڈاکٹر ڈاکٹر سے کہا کہ ڈسچارج کر دو کہ ڈسچارج کیسے کر خواب میں اگر کوئی دیکھے تو اتنا یقین بھی ہو اتنا شایخ پہ اتنا بچینے کی کوئی امید نہیں کہا کہ ڈسچارج کر دو کہ نہیں ہو سکتا کہ ڈسچارج کر نیران کے لیے اگر تم کو اتنا چاہیے تو ایک مرتبہ ایک سرے لے ڈاکٹر آئے ایک سرے لیا اس کے بعد کہ پیٹ میں جو ان کے تھا رسولی جو تھی وہ دیکھا اتنی بڑی چیز تھی اس کو نکالا جانے والا تھا اس کا نام و نشا تک باتی نہ رہا اور ایک دن پہلے کے ایک سرے میں بتا رہا ہے کہ ہوا کیا اس نے دیکھا کہ کہ کھئی ٹاکے کا نشان ہے ساری چیزیں خائب ہوئے تو یہ یہ ہے حضرت محضی کے اس کے بعد اگر کوئی آکر کہتا کہ یہ کرامت ہے خاموش پر کسی سے زکر نہ کر ورنہ شورہ ہوگا لوگ آئیں گے اور یہاں پر پیچھے پڑھ نہیں ایک کام ہے یہاں پر آؤ خدا کے ذکر کے لئے آؤ اللہ کے نبی کی سنت سیکھ دے کے لئے اپنے آپ پر سے چھپا لیتے فرما اس کے بعد آپ سے ایک حضرت کے مرید تھے یہ میں نے وہ مریدی سے میں خود بار ملا ہوں ملاقات کیا ہوں بڑی عمر کے ہوں یہ کتابوں میں یہ بات نہیں آئی ہم نے براہ حراس ان سے سنا اور میں نے میرے استاد مولانا حضرت دیا ملت سے نلدرو کے پاک اس علاقے میں گنے کی پیداوار بھی زیادہ ہے تو وہ ایک صاحب گئے اب حضرت کے پاس جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے گنے تھے گنے کا ایک کٹا بنایا اور گئے حضرت کے پاس جا کر پیش کیا وہاں سے لائے گنے حضرت نکال کر اس کے بعد چند تھے ان کو واپس کر دیا اور کہا آئندہ ایسا نہ کر لوگ بولے یہ لے رہے ہیں تو پورا لے لیتے چند تھوڑے اس کے اندر سے نکال لیے اس کے بعد واپس کر دیا ایسا آئندہ نہ کر لے جاؤ اس کو واپس کر گو وہ کہتے ہیں کہ میں راستے میں کسی جنگل میں تھا وہاں سے ایک گنے دکھے تو وہاں سے لیا پیسے دیا خرید لیا اس کے بعد نکلتے نکلتے چند چھڑیا اس کے اندر سے کھیچ کے نکال کے اس میں ملا لیا تھا اور جتنے میں نے نکال کر ملا تھے حضرت نے لیا نہیں کہا واپس کرو لیا چل لیا اور وہ دیکھنے والا بھی کیا کرتا چل لیا تو لیا آپ بھی جائیں کھیت میں جا کے ایک چیز لے کھائے خاموش پڑھ جاتے ہو دیکھ کے نظر انداز کر دی تو لیکن ایسی شبے کے بھی کوئی چیز رضا میں آنے پائے اور وہ حضرت لے کر خود کھاتے بھی رہ دیکھ جدر سے آیا یہاں سے آیا اللہ کی طرف سے آیا اللہ کے بندوں ہی کو دے دیا کتنے ایسے گھرانے تھے جو حضرت کے وظیفوں پر پلا کرتے تھے چلاتے تھے دے دیا کرتے تھے وہ تاتا بچی کے عادی ہے بس مسلح کے نیچے سے ہاتھ وہ جے جا کر جتہ تھا کٹ واپس کر اور حضرت نے فرما کسی کو کچھ نہیں معلوم بس اتنا آئندہ ایسا نہ کر نہ اور کتنے بچائے کتنے بچائے کہ میں گم کے دیکھا جتنے چھڑیاں اس کے اندر سے کھیچ کے نکال اللہ اتنوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا اور کسی دیتا اللہ ایسی حفاظ تو یہ ایسا مقام حضرت ابو الحسنات کہا ہے وہ مقام وہ مرتبہ وہ عظمتی وہ رفعت ان کو اللہ تعالی نے دی ایک صاحب تھے الگ قسم کے لوگ آتے ہیں لوگ نہ جانے کہہ دیتے ہیں کیونکہ حضرت کے پاس عالم یہ تھا کہ لاکھوں لوگ پانچ لاکھ سے کے دلوں میں آج تک ہے دلوں میں کہ دیکھے کہ اتنا ان کا مرجوعہ بڑھتا جا رہا ہے اور حسد لوگوں کے دلوں میں تھا نہ جانے کچھ بھی بول دیئے فلا فلا چیز کہہ دیتے جملے کہہ دینا بڑا آسان ہے لیکن ایک شخص آیا اور حضرت کے ملاقات کرتا اور قاس میں آپ کو ایک آدمی کا حوالہ دیتا ہوں یہ دیوبندی وہاں کے مکتب فکر میں یہ زیادہ مشہور ہیں یہ حیدراباد آئے تھے تو حیدراباد کے مدرگوں سے انہوں نے جو ملاقات کی انہوں نے اپنے سفر نام میں ملی تھا سنتا تھا کہ عبداللہ شاہ نام کے کوئی لکھتے ہیں کہ مسافحہ کیا تو اس مسافحے کی تھندک میں نے اپنے دل کے اندر محسوس کی دل میں ایسا سکون پیدا ہوا اور کہتے ہیں وہ جہاں دیدہ شخصیت تھی وہ نجانے ان کا کس سے کس سے تعلق تھا نجانے کتنوں سے انہوں نے ملاقات کی کہتے ہیں کہ اتنے علماء عجیب قیفیت تاریخ دل نہیں ہاتھ ملا کر دل نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ چھوڑا جائے ہاتھ چھوڑا دل نہیں چاہتا تھا لیکن جانا تھا اور کہا کہ وہ یادگار زندگی بھر اس بتائے ہوئے چند لمحات زندگی بھر میں یاد کر رہا ہوں انہوں نے اپنے سفر نامے بھی لکھا میرے پات موجود ہے وہ کتاب اس طرح سے مسافحہ کرنے کے بعد حضرت کے مریدین یہ کہتے تھے وہ تو ایک بڑے عالم تھے انہوں نے یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت کے مریدین حضرت سے مسافحہ کر کے آنے کے بعد کئی دیر تک ہاتھوں میں خوشو آتی خوشو رہتی ایک ساتھ نہیں تھی وہ تمہارے حضرت پہلے سے عطر لگا لیتے اندر سے ان کی آستی میں عطر لگا ہوا رہتا اور وہ ہونا بلکہ لوگوں کو محسوس ہونا کہ عطر لگا ہوا رہتا اور وہ عطر کی وجہ سے جو آتھ ملاتا ان کے اندر وہ آ جاتی ایسی بولنے والے بولتے کام بولا وہ ایک جگہ بول کے آیا بول دیا اب حضرت کے پاس آیا ملاقات کے لئے حضرت بیٹے ہوئے ہیں مساپہ سب لوگ کر رہے ہیں اتفاق کے بعد جب وہ آدمی ملاقات کے لئے آیا حضرت نے پوری عطر آستینوں کو اوپر چڑھا لیا اگر آستین کو عطر لگا ہوا بھی ہے پوری آستین کو حضرت نے اوپر چڑھا لیا معمول نہیں تھا آستین کو پورا اوپر چڑھا کر اس کے بعد آپ نے ہاتھ دیا وہ کہا کہ ایسی خوج آج تک میں نے کسی عدر میں نہیں سنی بسی خوج حضرت کے اس کے بعد دل میں آیا اندر سے تنبیمی ہو گئی کہ وہ کہاں جا کے میں نے بات کی تھی اور یہاں آئے تو آستین اٹھے ہوئے آستین چڑھا اٹھائے ہوئے اور ایک میں آپ کو میرا بات ہے حضرت ابو الخیر رحمت اللہ علیہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں وہ یہاں نیو سٹی کے رہنے والے ہیں وہ ایک الگ ماحول میں رہے تھے وہاں کے رہنے والے تو وہ بولے کہ میں حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا بھر ٹھیک ہے آئیے اتوار کے جن حلقہ ہوتا ہے آپ چلی وہ آئے اس کے بعد میں اس وقت جام نظامیہ میں تھا تین بجے نماز ہوتی تھی دہور کے ویسے ہی آ گیا تو اب جا رہے ہیں وہ اندر تو اب وہ نہ جانے وہاں پر کیسے کیسے لوگوں کو دیکھے تھے تو بولی کہ اب وہ پیری مریدی میں میں نے الگ الگ جگہ پہ الگ الگ لوگوں کو دیکھے کیا کرنا پڑتا کوئی کرنا نہیں یہ بس آؤ حضرت جو نصیحت کرے ہیں اس پر عمل کرو یہ تو اس کے بعد نہیں نہیں وہ ہمارے کوئی لوگ ہے وہ جاتے وہ لوگ اپنے مرشد کو سجدہ کرتے اپنے مرشد کو سجدہ تازی بھی کرتے کیا یہ ایسا کرنا ہے کیا یہ بھی ہوتا کیا اگر ایسی چیز ہے تو میں کوئی ایسی مریدی نہیں ہونا میں بولا دیکھئے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھ جائے شریعت یہ کہتی ہے اور اس کے بعد اور یہ چیزیں تو کچھ ہے بھی نہیں اس کے کوئی اصل ہے بھی نہیں آپ آئیے کہاں ہوئی بات یہ وہ کہاں مجھ سے ملاقات کی جامع نظام اس کے بعد میں لیا اسے نہیں عدت آئے مرید بننے مرید بننے کے بعد وہ ملاقات کے لیے گئے تو حضرت ہاتھ پکڑ لیے ہاتھ پکڑ لیے اس کے بعد فرمایا سنیے سنیے فرماتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ میری شریعت میں غیر اللہ تو سجدہ کرنا حرام ہے اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے ورنہ یہ بھی ہمارے پاس منع ہے جائز ہوتا تو ان کو فرماتے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے وہ اچانک اتنے شاکھ ہو گئے اور ایسے حیران کے ہو گئے سب لوگ آ رہے قاموس زبان ہے کسی سے بات نہیں کر رہ 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 اس کے بعد ان کو فرمایا ہماری دین میں غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے سجدہ یہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ پریشان ہو گئے کہتے ہیں کہ اب تک اولیاء اللہ کیسے ہیں سنا تا آج دیکھ لیا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کا ولی دل کے حال کو جان لیتا ہے لیکن کبھی ایسے واقعات ہو جاتے تھے حضرت کا حال یہ تھا وہ نے کسی اور عبداللہ شاہ کے بارے میں تم نے سن لیا وہ میں نہیں ہوں شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے وہ کوئی اور ہوں گے ہم نہیں ہم تو بس عام عادلی ہیں ایک عام اممتی ہیں بس اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے مج مت کرو کسی تاقید کر دیتے نہیں لوگوں میں یہ بتانا نہیں شہرت ہمارا مقصود نہیں شہرت مقصود نہیں شہرت اکثر فرمایا کرتے تھے شہرت سے بچو کیونکہ شہرت میں کیونکہ کرامت اور ایسی چیتے وہ دکھائیں گے تو کیا ہوگی شہرت ہوگی اعلان سے شہرت ہوگی اور شہرت میں شہرت میں آفت ہے بس یہ نہیں لوگوں کے درمیان مقبول ہونا کمال نہیں اللہ کے دربار میں مقبول ہے لوگ کتنے چاہنے والے ہیں میں جاتا ہوں تو کتنے لوگ استعمال کے یاد ہیں لوگوں کی فکر نہیں بس یہ ہے کہ ایک کو راضی کرو ایک کے ہو جاؤ ایک کو راضی کر فوٹو لینے کے بڑے خلاف تو حضرت کے یہ ایک نوکری آئی حکومت کی طرف سے یہ پابند جب تک آپ تصویر لے کے نہیں لگائیں گے یہ آپ کو نوکری ملنے والی نہیں حضرت نے فرمایا کہ میری ظاہری میں کوئی دوسرا آدمی تو نہیں ہوں کہ فوٹو اس میں لگا میری شخصیت کی پہچان کے لیے کسی گواہوں کو رکھ لو کہ یہ ہے نہیں ہے آپ ویریفائی کر لیں اور غلیے کو دیکھ لو ہو ہی ہو یا نہیں ہو ساری چیز ویریفائی کر دیکھ لو اب رہی یہ بات کہ میں تصویر تو نہیں لگوں گا اس کے فرمایا تمہارے چند ساتھ ٹھیکریوں کے خاطر میں اپنے خدا کو ناراض کرنے والا نہیں تو تیری نوکری رکھ میں نے حضرت ابو خیر رحمت اللہ سے میں نے خود کانوں سے سنا کہ اس وقت حضرت کے خاطر خانون بدل دیا گیا سب کے لیے فوٹو لازم ہے آپ کے لیے بغیر فوٹو کے چل جائے اور پاسپورٹ پہ حج کے لیے جو حضرت گئے ہیں بغیر فوٹو کے آکر آئے خانون حضرت رحمت اللہ صاحب میں نے خود سنا حضرت کے لیے کہا کہ تم اللہ کی شریعت کو ناپس کرتے رہے کہا کہ ہم شریع حکم کو بدل نہیں نہیں بدلیں ان کی خاطر دنیا کا خانون بدل دیا گیا پھر اس کے بعد پھر اپنے جگہ پہ واپس آگیا پھر سے اب ہے کوئی بغیر فاسپورٹ ایسا بنائے بغیر فوٹو بھی جا کے آس نہیں کر سکتا لازم ہے مجبور ہے لیکن وہ کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے استقامت کے آگے خانون مجبور ہو جاتا ہم خانون کے آگے مجبور ہیں لیکن ان کے آگے خانون خود مجبور ہو کیے ویسے استقامت کے ساتھ رہے تو شریعت کا جو پاس علیہ ہاتھ ہونا چاہیے شریعت پہ جو استقامت ہوتی ہے یہ اتباع رسول حضور علیہ السلام کی اتباع ہے آپ کے نمونے کے مطابق کس کا عمل ہے تو وہ ہمارے پاس اعتبار والا ہے حضرت کے سب کا ذکر ہو گیا حضرت ابو خیرات کا ذکر باقی رہ گیا میں ایک بات ترز کرتا ہوں حضرت ابو خیرات رہو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے درگا شریف میں بیٹھ گئے اور یہ ہو رہا وہ عجیب قسم کی بات کر رہے تھے تو حضرت کو فون کر لوگ بولے کہ حضرت ایک آدمی آکے بیٹھے اور یہ کر رہے ہیں اب کوئی مذہوب صاحب رہیں گے ہم نکال کے باہر کر دیں گے خامقہ لینے کے دینے ہو جائیں یا پھر جو ہے کوئی خامقہ کوئی آگے تماشا کر رہا تو اس کو تو نکال لہا تماشے لگا کر بیٹھا تو معلوم کہ حضرت اب الخیرات نے کیا فرمائے گھر پہ یہ تھے حضرت فرمائے ان کو مت نکال رہنے دو ویسی رہنے دو ان کو نکال لہا بھی نہیں ان کے نام پہ چھوڑ دو اب کیا وقت ہو رہا چاہ کہ حضرت چار بجو اثر کی نماز کا وقت تھوڑا باقی ہے اثر کی ازاں ہونے کے بعد اگر وہ مسجد میں آ رہے ہیں تو ان کے نام پہ نہ جاؤ خاموص بیٹھو احترام کے ساتھ جرسہ کر رہے ہیں آ کے جانے دو اگر نماز چل رہی ہے گردن پہ ہاتھ دے باہر نکال ہو کیونکہ معیار شریعت ہے نماز کو چھوڑ کر کوئی ایسی ویسی باتیں کر رہا ہے تو وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا دین کو شریعت کو چھوڑ کر ہو سکتا معیار ہمارے لئے شریعت ہے مسجد کو آ رہے ہیں تو خاموص بیٹھو اور یاد رکھیں اگر کوئی کہتا یہ حضور کی حدیث ہے اس کے مقابل میں فلا یہ کہتے ہیں اس کی بات دیوار پر پھیک دی جائے گی مصطفیٰ کا قول نہیں کالا جائے جوٹ اپنی بات منوانے کے لئے فلا بزرگ نے ایسا کہا فلا حضرت نے یہ کہا مصطفیٰ کی نے فرمایا وہی خدا کا فرما نبی کے فرما کے مقابل میں کوئی لاتا ہے نہیں یہ اندر کی بات ہے تو جا تیرا تصف کچھ نہیں ہوگا مصطفیٰ کی فرمان کے آگے حضور کے فرمان کے خلاف میں کوئی بات بول رہا ہے وہ دین نہیں وہ بے دین نہیں وہ الاد ہے وہ تجھ نہیں نہ سنا جائے نہ دیکھ جائے گ اگر معیار کیا ہے قرآن ہے مصطفیٰ کی حدیث ہے قرآن اور حدیث کے مطابق جتنی چیزیں ہیں سب لے لی جائیں ہاں اگر ہم کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بڑوں سے رجوع کریں گے دیکھو بھی یہ حدیث میں آیا اور یہ یہ بول رہے ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے بتائیں گے ایسی کوئی بات ہے کہ جس کا کوئی صحیح مطلب بھی نہیں دکھل سکتا حدیث کہتی ہے یہ چیز ناجائز ہے تو کہتا ہے کہ فلا صاحب نے کہا کہ جائز ہے تو جا فلا صاحب کی ہم سننے والے نہیں ہم ایمان نبی پر لائے ہیں تو نتیج پر لائے نہ تیرے صاحب پر لائے کوئی بھی اور یہ بدرگ بھی ایسی بات نہیں کرتے اپنے کام نکال لے کے لئے سے تو اللہ نماز نہیں محب کر مجھ کو کہتا دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ نماز محب ہو گئی مجھ کو یہ دیکھ گیا مجھ کو وہ دیکھ گیا کہا شیطانی ہر کا کہہ سب کو ہٹا نماز میرے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا نماز اللہ کے قرب کا دریاء تو میرے وزرگ اور دوستو یہ ہیں حضرت ابو الحسنات کیا ان کی زندگی بیان کی جائے آپ کا وصال مبارک ہوا دوکٹر آئے دوکٹر آ کر دیکھنے لگے دیکھ کہنے لگے کہ وہ دیکھ رہا آئے کہ ہاتھ دیکھا تھنڈا ہو پیر دیکھتا ہے کہ برابر جاری انتقال کے باوجود دل کی دھرک نہیں برابر جاری ساری آزاز جتنے ان کے چیک اپ کرنے کے طریفے ہیں دوکٹر کہتا ہے کہ سب کے لحاظ سے یہ تو انتقال ہو چکا ہے لیکن دل ہے کہ جاری ہے حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرما رکنے والی چیز نہیں ہے یہ جو زندگی برد خدا کے ذکر میں یہ دل جاری رہا وصال کے بعد یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے کہ یہ ذکر جاری ہے جاری رہنے والا باکر کہا کہ یہ عجیب ہے پہلی مرتبہ ایسی باڈی دیکھ رہا ہوں کہ روح لکھلنے کے دل جاری ہے ذکر جاری ہے تو میرے دوستو یہ عقل اور فہم سماورہ ان کا مقام و مرتبہ علم کے لحاظ سے بڑے تاج روحانی کے لحاظ سے بھی مثال خاندان کے لحاظ سے حضرت امام حسین کی اولاد جان ہوتے ہیں پتہ اکتالیس واسطوں سے حضرت امام حسین آپ کے دادہ جان ہوتے ہیں جد کریم ہوتے ہیں حسین سید حضرت پیران پیر حضور دستگیر رضی اللہ عنہ اور قاس طور پر حضرت سید کائنات بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی کیسی انعیات حضرت محدث دکن پر تھی اور آپ کے خانواد پر تھی ایک الک عنوان ہے کبھی موقع رہا تو کرنے کی توفیق دیں آپ اس لئے برکتوں سے ہم سبوں کو مال مال فرمائیں سیدنا محمد علیہ وصحبی علیہ وصحبی الحمد للہ ورحمد العالم